بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوستان کی ساتھ ہونے والی نائنصافیوں ظلم و بربریت میسنگ پرسنس مسخشدہ لاشوں اجتبائی کمروں کے ذمہ داروں ناہل نگران صوبائی اور مرکزی حکومت اور ریاست کے اداروں کی ان کی پوش پنائی کے خلاف بلوستان نشنل پارٹی نے باویس اکتوبر برو زیتوار ورڈ سے کوئی ٹیک تک لانگ مارچ کا اعلام کیا ہے ڈیتھ سکوڈ کا مسئلہ کسی ایک قبیلے کسی ایک علاقے اور نہ ہی کسی ایک سیاسی پارٹی سے ہے شاید ہی کوئی ایسا قبیلہ یا علاقہ بچا ہو جس سے اس ڈیتھ سکوڈ کی دہشت اور ان کی قتل غارت گری کے نشانات نہ ملتے ہوں سیاسی پارٹیاں ہوں قبائلی لوگ ہوں بلوستان میں بسنے والے چاہے بھلوچ ہوں ہزارہ ہوں پشتون ہو ان کی زلمت جاتیوں سے نہیں بچ پائے ہیں بلوستان میں ان دہشتگردوں کو جن کو ہم ڈیتھ سکوڈ کے نام صرف جانے پہچانے جاتے ہیں ان کو بلوستان کی نسل کشی کیلئے لائسنس ٹو کل یا مار دینے کا لائسنس دیا گیا ہے پورے پاکستان میں فرقہ پرستانہ سیاست پر پابندی ہے فرقہ پرستانہ تنظیموں پر پابندی لگائے گئی ہے لیکن بلوستان وہ بدنصیب صوبہ ہے جس میں نہ کہ صرف ان کی پشت بنائی کی جاتی ہے ان کو سرکاری پروٹوکول دیا جاتا ہے سیکڑو معصوم لوگوں کے قتل میں ملوث انہی دہشتگردوں کو سرکار کے ادارے اپنا سرمایہ تصور کرتے ہیں اہلِ بلوستان کو ان کے خلاف اٹھنا ہوگا باویس اکتوبر بروز اتوار ہم سب کو ان کے خلاف سڑکوں پر نکلنا ہوگا نوجوانوں کو نکلنا ہوگا بزرگوں اور خواتین کو نکلنا ہوگا یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم سب میں ہر ایک بلوستان کا وارث ہے اور ان بیڑیوں کو بلوستان میں بسنے والوں کو ہم نے ہی بچانا ہے ان بیڑیوں سے اور باویس اکتوبر کو ہمیں وٹ سے کوئٹے تک عوام کا ایک سمندر لے کر کوئٹہ پہنچنا ہوگا اور حکومت وقت اور ان اداروں کو یہ باور کرانا ہوگا کہ بلوستان لا وارث نہیں سبز بات بلوستان آپ سب خوش رہیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں موسیقی